موسیقی ہاں جی جس میں تنخواہوں میں 20 فیصد اضافے کے اثرات کو چھوڑ کر ان کے مختص کردہ بجٹ میں صرف 1.3 فیصد اضافے کا اشارہ بھی کر دیا گیا اور حکومت 11 جون کو بجٹ کے اعلان پر غور کر رہی ہے جو پاکستان تریک انصاف کا چوتھا بجٹ ہوگا بلکل ایسا ہی اور بجٹ کا تخمینہ جو ہے وہ تقریباً آٹھ ہزار ارب روپے ہے اور بجٹ کا مجموعہ خسارہ جی ڈی پی کے 6 فیصد سے زیادہ ہوگا جبکہ ایف بی آر ٹیکس کا حدب بھی پانچ اشارہ پانچ ٹریلین روپے سے زیادہ تہہ کرنے پر غور کر دیا گیا ہاں جی اور اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مالی سال میں عوصت افرات زر کی شرعہ 9 فیصد کے لگ بگ رہنے کی توقع بھی کی جا رہی ہے جو اگلے مالی سال میں کم ہو کر 7 فیصد ہو جائے گی یہ بھی امید ہے اور ہوا مالی سال کے پہلے 9 مہینوں کے دوران صرف 264 ارب روپے ترقیاتی پروگرامز پر خرچ ہو سکیں ابھی تر بلکل ایسا ہی ہے جو کہ سرانہ بجٹ کے موقفت رقم کا 40 فیصد تھا اور شاکترین کا کہنا ہے کہ حکومت آئندہ مالی سال میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت تقریباً جو ہے وہ دو سو ارب روپے خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اسی تمام تر صورتحال پر کہ گورنمنٹ کو کیا چاہیے کیا سوچ رہی ہے چیلنجز کیا ہوں گے اس بجٹ میں بات کریں گے سینئر مورشی تجزیہ کار فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اس سے اب ہمیں بتائیے گائیداروں کی کارکردگی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں دیکھئے بنیاری طور پر پاکستان میں جو بجٹ کی ایکسرسائز کی جاتی ہے خاص طور پر جب آئی ایم ایفٹا پیکیج میں ملک اس کتاب شامل ہوتا ہے اس کا زمینی حقیقت سے میں نے دیکھا ہے کہ کتن کوئی تعلق نہیں ہوتا پچھلے دو تین بجٹ کھول کے دیکھ لیجئے بجٹ کے دن جو چیز جو عداد و سمارت ہوئے ہیں وہ اسمبلی کے سامنے رکھے جاتے ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے جاتے ہیں ان میں جو ٹارگٹ رکھے جاتے ہیں ریویلیو کے حوالے سے وہ کہیں زیادہ ہوتے ہیں اور پھر کچھ ہی پہینوں کے بعد ایک منی بجٹ سامنے آ جاتا ہے اسی طرح جو اخراجات ہیں وہ کم دکھائے جاتے ہیں اور کچھ ہی پہینوں کے بعد یہ بڑا سافظ ظاہر ہو جاتا ہے کہ حکومت کی آندل اور حکومت کی جو اخراجات ہیں ان کے درمیان کا جو فرق ہے جس کو بجٹ دیویزٹ کہتے ہیں یا بجٹ کا خسارہ کہتے ہیں وہ بہت بڑا ہونے چلا ہے اس کے بعد پھر ایک ایک ایکسیسائل شروع ہو جاتی ہے کہ جو ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں بجٹ کے اندر ان میں ایک پٹوٹی شروع ہو جاتی ہے اور جو ترقیاتی منصوبیں ہیں ان میں پیسے جو ریلیز کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا بجٹ کے دوران وہ مکمل طور پر آپ سمجھئے کہ آدھا رہ جاتا ہے یا آدھے سے بھی کم رہ جاتا ہے اور پھر کئی مہینے گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے جیسے اب پتہ چل رہا ہے کہ نو دس مہینے بجٹ کے پچھلے بجٹ کی گزر گئے لیکن جو ترقیاتی منصوبوں کے لیے اماؤنٹ مخصوص کی گئی تھی مختص کی گئی تھی ان کا چالیز یا پجاس پیسے سے زیادہ ابھی تک وہ ایشو ریلیز نہیں کی گئی ٹھیک ہے اچھے سار ایف بی آر ٹیکس کا حدف جو ہے وہ پانچ اشاریہ پانچ ٹریلین روپے سے زیادہ تیہ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے یہ ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے حکومت کو کرنا کیا کچھ ہوگا یہ ایک بنیادی خرابی جو مجھے پچھلے پچھلے کئی سالوں سے بجٹ سازی کے دوران نظر آ رہی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ٹیکس ریونی جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھا پائیں گے اور اخراجات پہ جو ہے وہ کنٹرول کر لیں گے سارا کا سارا فوکس جو رہتا ہے وہ آپ کے ریونیو انہینسمنٹ یعنی کہ ریونیو بڑھانے پہ رہتا ہے اخراجات کم کرنے کے اوپر جو فوکس ہے وہ بلکل نظر نہیں آتا کچھ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی زیادہ زور جو ہے وہ فوکس انکپ ٹیکس کلیکشن کے اوپر اور ریونیو کلیکشن کے اوپر کرتے ہیں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ریونیو جو اس وقت ٹیکس والے کا وارڈیز کلیکٹ کر رہی ہیں تقریباً وہی میکسیمم ریونیو ہے فوکس جو ہے وہ اخراجات کی کمی کے اوپر کرنا پڑے گا اس کے اوپر فوکس جو ہے کہ ٹیکس کلیکٹ زیادہ سے زیادہ کیسے کیا جا سکتا ہے یہ فوکس ہی سرے سے غلب ہے اور اس کا ثبوت میں یہ دیتا ہوں کہ آج سے دس گیارہ سال پہلے جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا ریونیو کلیکشن کا ٹیکس کے حوالے سے وہ تقریباً پندرہ سو ارب کا ہوتا تھا اب وہ پچھلے سال ہمیں حفومت نے خود سے بتا دیا کہ انہوں نے چار ہزار ارب روپیہ اکٹھا کر لیا ہے تو ٹیکس میں اضافہ تو ہو رہا ہے پچھلے دس گیارہ سالوں میں ہم پندرہ سو ارب سے پہنچ گئے ہیں چار ہزار ارب پہ لیکن انہی اسی عفصے کے دوران جو حکومتی اخراجات ہیں جو دو ہزار ارب کے ہوا کرتے تھے وہ اب پہنچ گئے ہیں کہیں آٹھ ہزار ارب کے تو جتنا بھی ٹیکس اکٹھا کر لیا جائے بائیس کروڑ عوام کا میں کہتا ہوں کہ خون بھی نچوڑ لیا جائے تو جتنی تیزی سے حکومتی اخراجات پڑھ رہے ہیں اتنی تیزی سے ٹیکس کلیکشن کبھی بھی نہیں پڑھ سکتی تو فوکس ہونا چاہیے حکومتی اخراجات کو کم کرنے پہ فوکس جو ہمارا رہتا ہے ٹیکس کلیکشن پر اور ٹیکس کے ریمنیز کو بڑھانے پہ وہ فوکس میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط فوکس ٹھیک ہے فروک سلیم صاحب یہ بتائیے گا اگلے مالی سال کے دوران مہنگائی کی شہرہ سات فیصد تک برقرار رکھنے کا ایک حدف ہے ایک خواہش ہے حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے یہ مہنگائی جو پچھلے دو سے اٹھائی سال کے دورانیے میں آئی ہے وہ ہم نے پاکستانیوں میں پاکستانیوں نے پچھلے ستر سال میں کبھی ایکسپیرینس نہیں کی ہمارے ہاں آپ اگر گندم کا ریٹ دیکھیں تو وہ پینتیس روپے کلو جو ڈھائی تین سال پہلے تھا وہ پینتیس سے ستر پچھتر روپے پہ پہنچ گیا یعنی کہ تقریباً سو فیصد اضافہ ہے گندم اور آٹھے کی قیمت میں اور آپ کو پچھلے ستر سال کی معاشی تاریخ میں کوئی بھی دو سے ڈھائی سال کا دورانیاں ایسا نہیں ملے گا جس میں گندم کی قیمت جو ہے وہ سو فیصد پڑ گئی ہے اسی طرح ججلی کا ہے آج سے تقریباً دھائی تین سال پہلے بجلی کا ایک یونٹ جو ہے وہ دس گیارہ روپے کا تھا اب وہ بائیس تہیس روپے سے بھی تجاوز کر چکا ہے اس میں بھی سو ڈیڑھ سو فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہے بجلی کی قیمتوں میں اور وہ بھی ستر سال کی تاریخ میں آپ کو کوئی دو ڈھائی سال کا پیانیاں ایسا دورانیاں ایسا نہیں ملے گا جس میں بجلی کی قیمت اتنی تیزی سے بڑھ گئی ہو مجھے خدشہ اس چیز کا ہے کہ انفلیشن جو ہے جو بہنگائی کا ریٹ ہے وہ کم نہیں ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو ریزنگ ہے اس کی پیشے جو طاقتیں کام کر رہی ہیں وہ حکومت خود سے ہے جب بجلی کا ریٹ پڑھتا ہے جب پیٹرو کا ریٹ پڑھتا ہے جب باقی انپوٹس کا ریٹ پڑھتا ہے جب حکومت خود سے گندم کی سپورٹ پرائس جو ہے وہ چودہ سو روپے سے اٹھانہ سو روپے پہ لے جاتی ہے تو وجوہات جو ہیں مہگائی کی پیچھے وہ یہ ہیں کہ انپوٹ کی قیمتیں پڑھ رہی ہیں فرٹلائزر خات کی قیمت پڑھ رہی ہے پجلی کی قیمت پڑھ رہی ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمت پڑھ رہی ہے اور ان ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھانے کی پیچھے جو طاقت ہے وہ حکومت خود سے ہے یہ چیزیں مجھے خدشہ اس چیز کا ہے کہ مزید بڑھائی جائیں گی اور جب یہ بڑھائی جائیں گی تو جو مہگائی ہے وہ بھی مزید بڑھے گا اچھا فاروق سلیم صاحب روام 40 سال کے پہلے نو مہینوں کے دوران صرف دو سو چونسو ٹھرڈ روپے ترقیاتی پروگرام پر خرچ ہو سکے ہیں ترقیاتی منصوبوں پر کام نہ ہونے سے بے روزگاری اور دیگر کیا معاشر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں امدہ سوال ہے اور اس کا جواب کچھ ایسے بنتا ہے آپ نے نو مہینے کا ذکر کیا نو مہینوں میں تقریباً تین ہزار چار سو ارب روپے کی ریوینیو کی کلیکشن ہوئی ہے اور اس میں سے دو ہزار ارب سے زائد جو ہے وہ کردہ جات کی واپسی جو ہم کہتے ہیں کہ ڈیکٹ سرویسنگ جس کو کہا جاتا ہے بجٹ کی ٹرمنالوجی میں وہ کردہ جات کی واپسی ہے سوٹ کی مد میں وہ تقریباً دو ہزار ارب ارب کی اس میں نکل گئی ہے حکومت کے خزانے میں حکومت کی جیب میں تقریباً کچھ بھی نہیں بنتا کچھ بھی نہیں بچتا ابھی بہت سارے اخراجات باقی ہیں سیویل گورنمنٹ کا چلانا باقی ہے کالیم کے اوپر اخراجات باقی ہیں صحیح کے اوپر اخراجات باقی ہیں بے شمار سبسیڈیز حکومت دیتی ہے وہ باقی ہیں تو ان سب کے لیے حکومت کو مزید جو ہے وہ کردہ جات لینے پڑتے ہیں اب یہاں پہ وہ ایٹین تھ ایمیلمنٹ کا ایک بڑا بڑا ایمپورٹن رول آ جاتا ہے یہاں پہ نیشنل فائننس آوارڈ جو دیا جاتا ہے جو صوبوں کو رکوم بانٹی جاتی ہے اس کا ایک بہت بڑا ایمپورٹن رول آ جاتا ہے اور وہاں پہ لگتا ایسے ہے بہت بڑے اخراجات جو ہیں جو ڈیفنس کا خرچہ ہے اور جو جو صوب کی مد میں کردہ جات کی واپسی ہے وہ رہ جاتا ہے اسلام آباد کا بہج تو جب تک تو یہ اٹھاروی ایمینڈمنٹ اور یہ نیشنل فائننس آوارڈ اس میں بہت بڑی اصلاحات نہیں لائی جاتی کیونکہ جو کردہ جات کی واپسی ہے وہ صرف اسلام آباد کی کندوں پر ڈال دی جاتی ہے جبکہ کردہ جات تو پورے ملک نے لیے ہیں صرف اسلام آباد میں نہیں لیے اسی طرح جو دفاعی بجٹ ہے وہ صرف اسلام آباد کے کندوں پر ڈال دیا جاتا ہے اور دفاع جو ہے وہ پورے پاکستان کا کیا جاتا ہے صرف اسلام آباد کا نہیں کیا جاتا تو اس حوالے سے جب بڑی میجر قسم کی کوئی اصلاحات سامنے نہیں آتا تو بجٹ میں یہی کمزوریاں اچھا فاروق شلیم صاحب یہ بتائیے گا حکومت آئندہ مالی سال میں پی ایس ڈی پی کے تحت نو سو عرب روپے خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کیا آپ سمجھنے ایسا ممکن ہو پائے گا اور اس کے لیے اس کو ممکن بنانے کے لیے حکومت کو کیا حکمتی عملی اپنا نہ ہوگی دیکھئے پچھلے سال کا جو پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ فنڈ ہے جو پی ایس ڈی پی آپ بتا رہے ہیں پروگرام ہے وہ تقریباً ساڑھے ساتھ سو آٹھ سو عرب کا تھا اب آپ کو درست کہہ رہے ہیں کہ شاکر ترین صاحب نے اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ وہ اس کو بڑھا کے نو سو عرب کرنا چاہ رہے ہیں زمینی حقیقت یہ ہے کہ جو پچھلے سال کا پی ایس ڈی پی کا پی ایس ڈی پی کے لیے جو اماؤنٹ مختص کی گئی تھی وہ پچھلے نو یا دس مہینوں میں چالیس فیصد سے زیادہ ایکچولی خرچ نہیں کی گئی تو اگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے سال کے بجٹ کے اندر وہ سو عرب روپے کا اضافی پی ایس ڈی پی کا فنڈ رکھنا چاہتے ہیں تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ اعلان کس چیز کا کیا جاتا ہے اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ بجٹ کے دن کیا اماؤنٹ جو ہے وہ مخصص کرتے ہیں ترقیاتی منصوبوں کے لیے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس فنڈ کا کتنا حصہ جو ہے وہ ایکچولی خرچ کیا جاتا ہے زمین کے اوپر وہ ایکچولی اس کے پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں تو پچھلے کچھ سالوں سے تاریخ کچھ ایسی چلی آ رہی ہے کہ اعلان تو بہت پڑ چڑھ کے کیا جاتا ہے پی ایس ڈی پی کا لیکن جو اس میں سے فنڈز ریلیز کیے جاتے ہیں وہ آپ سمجھئے کہ چاریس پچاس فیصد سے زیادہ نہیں کیے جاتے ہیں تو اعلان جو بھی کیا جائے دیکھا یہ جائے گا کہ ایکچول رکوم جو ہیں وہ کتنی پی ایس ڈی پی سے نکال کے ریلیز کی گئی ہیں جو ہیں وہ زمینی حقیقت کے حوالے سے ڈاکٹر فارق سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کا سب صغیر پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے اور بجٹ کے حوالے سے جو حکومت فیصلے کر رہی ہے اور کیا مشکلات حکومت کو درپیش ہیں حکومت کیا چاہ رہی ہے اس حوالے سے آپ نے میں بتایا حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ ان مشکلات کا سامنا ہوگا اچھا انہوں نے جو ہے مہنگائی کی شہرہ اس کو ساتھ فیصد پلاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ مشکل ہو جائے گا گرمنٹ کے لئے بلکل ایسے یہ گرمنٹ کے لئے اس وقت سب سے بڑا جو تاسک وہ بھی یہی ہے کہ مہنگائی کو کسی سورج ہے وہ کم کیا جا سکے خیر بجٹ آئے گا چوتھا بجٹ ہے یہ حکومت کا بجٹ دوست جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ عوام دوست بجٹ ہو یہ ہمارے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم آگے پڑھتے ہیں اور گرمیوں کا موسم ہے اور سکن کی بات نہ کی جائے ایسا ہو نہیں سکتا گرمیوں میں سورج پوری عبوت آپ کے ساتھ نکلتا ہے اور پھر ہماری جلد کو نہ صرف نقصان پہنچاتا ہے بلکہ جلد کو کالا بھی کر دیتا ہے اور خواتین کی اکثریت کے جلد جو بہت ہی حساس ہوتی ہے جس سے گرمیوں کے موسم میں چہرے سے شادہ بھی تو ختم ہو کر رہ جاتی ہے اچھا اس طرح جو ہے نا وہ چکنی جلد کی جو حامل خواتین ہے وہ بھی موسمِ گرمہ میں جلد کے کئی مسائل کا شکار ہوتی ہیں اور اس کی وجہ چکنی جلد کی اساسیت ہی ہے اور موسمِ گرمہ میں اگر اس قسم کی سکن کی صفائی کی طرف توجہ نہ دی جائے تو کیل محاسوں کا مسئلہ بھی بیدا ہو جاتا ہے بلکہ ایسے ہی ہے اور چہرے کے جلد پر جو ہے وہ ہر موسم ہی تبدیلیاں چھوڑتا ہے اپنے بہت سارے اثرات چھوڑتا ہے اس کی خوبصورتی پر گرمی کا موسم جاہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے سردی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائی ہو جاتے ہیں لیکن گرمیوں میں ڈفرنٹ قسم کے مسائل ہوتے ہیں اس موسم میں چہرے کی نرم و ملائم جلد کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے چہرے کا حسن اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے بلکہ اس کے سارے ڈائیٹ کا بھی بڑا ملتخل ہوتا ہے مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آرہی کہ سکن کے لیے کون سا موسم زیادہ بہتر ہوتا ہے یا موسم کا خاص تعلق نہیں ہوتا آپ کی اپنی کیر کا تعلق ہوتا ہے پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے موسم کا تعلق جو ہے وہ میری خیال میں جو سکن کے موسم کا تعلق ہے وہ دل سے ہوتا ہے اگر آپ اندر سے خوش ہیں اور فریش ہیں آپ کی سکن پر نظر آتا ہے بقاعدہ طورت ہے ہر چیز میں اشال کی جو ہے نا فلوسفی تو موجود ہی ہے میں اشال کی فلوسفی سے باہر نکلوں گا میں اپنا یہ سوال جو ہے نا رکھوں گا ڈرمٹولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہرہ شاہد ان سے جاننے ہی کچھ موسم جو ہے کوئی بہتر بھی ہوتا ہے سکن کے لیے یا پھر کیر آپ کو ہر موسم میں ہی کرنی پڑتی ہے اور یہ سب کچھ جو ہے کیر کے ساتھ ہی وابستہ ہیں چیزیں جو دیکھیں موسم بہار جس طرح پھولوں کے لیے اچھا ہوتا ہے اسی طرح ہماری سکن کے لیے بھی بیسٹ ہوتا ہے ایکسٹریم آف تیمپریچرز چاہے وہ ایکسٹریم آف سمر ہو یا ایکسٹریم آف آپ کی سردیاں ہو وہ دونوں جو ہے اس کے لیے بلکل اچھے نہیں ہوتے اور جیسے اشان نے کہا واقعی دل کا موسم جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے جتنا زیادہ وہ تو میں بہار سے سمجھ ہی گیا جیسی آپ نے موسم میں بہار کا ذکر گیا وہ دل کے ساتھ ویسے ہی جو ہے نا وہ نتھی ہو گیا سکن کے روٹین میں صرف اور صرف آپ کی سکن پر لگانے والے پروڈکس شامل نہیں ہوتے اس میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رول ہے کہ آپ کیس طرح سے رات کی نیم پوری لیتے ہیں سٹریٹس پری رہنے کے لیے ایکسرسائز بھی کرتے ہیں ہیلتی ہیں کیا ڈائیٹ لیتے ہیں کتنی آپ کی خالص اور فروٹس اور ویجنبل سے بھری بھی ڈائیٹ ہے جتنا زیادہ پانی پیتے ہیں جتنا زیادہ ہم ری ہائیڈرین پیتے ہیں پانی پیتے ہیں اتنا اچھا ہے پھر سب سے پہلے ہم جب کہتے ہیں گرمیوں کی بات ہے تو ہمیں سن کو ایوائیڈ کرنا بڑا ضروری ہے تو گیارہ سے تین بجی باہر کی ایکٹیوٹی کو جتنا ہو سکے ایوائیڈ کریں اور اگر جانا ہی جانا ہے تو آپ کو بلکل شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بڑی سی یا تو کوئی وائیڈ بریم ہیٹ ہوتی ہے یا پھر آپ چھاتا چھتری پکڑ سکتے ہیں یا جو کچھ بھی آپ کے ہاتھ کو آپ اپنے سر کے اوپر ضرور رکھیں کار کے اندر شیڈز لگا دیں گھر کے باہر وہ جو گرین والا کپڑا ہوتا ہے وہ بلی شیڈ دیں جس طرح بھی آپ اس کو ایوائیڈ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ سان ایکسپوزر کو ایوائیڈ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ کریم سے آپ نے کیا کیا فیس کے اوپر اپلائے کرنا ہے لیکن فیس اپلیشن میں بھی فیس کی صفائی بڑی ضروری ہے ہمارے ہر انفرشنیٹی یہ پرابلم ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ مو نہیں دھوتے حالانکہ پانچ وقت کا وضو بلکل پرسکرائب ہے لیکن لوگ فر سم ریزن نہیں دھوتے اور مو کا دولہ وہ بہت ضروری ہے مو کو صاف رکھنا آپ اپنے پاس کوئی وائپس رکھ سکتے ہیں اور یہ پتہ پھنے کے بعد آپ اچھی طرح سے اسے وائپ کر لیں گندے ہاں جو ہم ہر جگہ لگاتے ہیں وہ ویسے ہی مو کو نہ لگائیں وہ بڑا ضروری ہے اب جو ماسک کی بدل سے بڑی ایکنی ہو رہی ہے لوگوں کو بلکہ اس میں ماسک ہی کہا جاتا ہے تو وہ ماسک یونک کے لیے خدا کے لیے وہی ماسک بار بار جب مو پہ لگاتے ہیں پہلے ہی وہاں پہ آپ کو پتہ ہے آپ کی اتنی زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ماسک نے آپ کے مو کو بند کیا ہوتا ہے اوپر سے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ گندہ ماسک لگائی جاتے ہیں تو وہ مزید وہاں پہ ایکنی ہوتی ہے تو اس کے لیے اگر ہم کپڑے وائپس کے لیے ماسک کو اس کو یوں لگا دیں بجائے اس کے کہ ہم بلکل ائر ٹائٹ والا لگائیں تو وہ بھی ذرا کافی بہتر ہو جاتا ہے اچھا ڈوکٹر تائیرہ یہ بھی بتائے گا آپ نے کہا کہ اس میں ٹینشن کا یا پھر آپ کسی بھی قسم کے سٹریس میں اس کا بڑا عمل دخل ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں خواتین یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہم تو دھوپ میں بھی نہیں جاتے گھر میں رہتے ہیں چوبیس گھنٹے ہمارا گھر پر رہنے کا کام ہے پھر بھی ہمیں ایکنی ہو رہا ہے تو اس میں نیند یا پھر جیسے آپ نے کہا کہ سٹریس کا بہت عمل دخل ہے کتنا زیادہ مندقل ہے دھوپ اور گرمی سے نکلنے کے علاوہ دیکھیں ایکنی کے تو بہت سارے اپنے کاؤزز بھی ہوتے ہیں بہت ساری عورتوں کو ہرمونل ایکنی بھی ہوتی ہے اور ہرمونز لیسے پی سی او ڈی آپ کا ہو گیا یا آپ کو کوئی تھائیروائٹ کے مسئلے ہو رہے ہیں یا کوئی اور ہرمونل ایشو بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ایکنی نکلتی ہے اوپر سے پھر ہماری کچھ اس طرح کی حابیٹس ہیں کہ ہم جو اپنی سکن میں کچھ سٹیپس ہوتے ہیں اس میں آپ نے جب کلینزنگ کرنی ہوتی ہے مطلب اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے آپ سوپ سے صاف کریں تو کلینزر ہمیشہ جیسے آپ سیلسلک ایسیڈ کلینزر یوز کر سکتے ہیں یہ اوئلی سکن کے لیے بڑا اچھا ہے اس کے بعد سکن کو مویسٹرائز کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ وہ اوئلی ہے تو اس کے اوپر مویسٹر نہ لگائے لیکن ایسا نہیں ہوتا جب آپ مویسٹر نہیں لگاتے تو مزید اوئل پروڈیوس ہوتا ہے تو آپ نے اچھے سے ایک اوئل پری مویسٹرائزر ایکویس بیسٹ مویسٹرائزر جسے ہم کہتے ہیں لائٹ ویٹ مویسٹرائزر یا نون کومیوجینک جس پہ لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پورس کو کلاغ نہیں کرے گا آپ نے اس کے پاس مویسٹرائزر بھی یوز کرنا ہے ایکس فولییشن بڑی طرح کی ہوتی ہے ایکس فولیشن ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سکرپ کیا آپ نے اس کین کو بہت وگرسلی سکرپ نہیں کرنا ہوتا کوئی بھی اچھا آپ سکرپ لے سکتے ہیں جو آپ کی سکرپ کو سوٹ کرتا ہے یا گھر میں بنانے کے لیے چینی کو آپ مکس کر سکتے ہیں کسی بھی اولیو آئل میں چینی، سالٹ وغیرہ آپ اولیو آئل میں مکس کر کے لیمن یا ہنی کے ساتھ ایک سکرپ سا بنا سکتے ہیں جس کو آپ سرکلر موشن میں سکرپ کریں گے اس کے بعد آپ پھر اس واش کریں گے پھر ہم ایک اچھا سا ٹونر یوز کر سکتے ہیں ٹونر جو ہوتا ہے وہ آپ کی سکن کو ٹون کر دیتا ہے اس کے لیے روز ووٹر بڑا بیسٹ ہوتا ہے آپ روز ووٹر کو رکھ لیجئے ایک سپری بوٹل میں اسے تھنڈا کر لیجئے پرس میں رکھ لیجئے یا جیسے ہی واپس آتے ہیں کہیں باہر سے تو آپ نے دھیر سارے پانی سے اچھی طرح سمودھ ہویا اور اس کے بعد روز ووٹر بھی آپ اپنے موپے سپرنکل کر لیتے ہیں یہ ٹوننگ ہو جاتی ہے تو ایکسپولییشن ہو گئی آپ کی کلینزنگ ہو گئی ٹوننگ ہو گئی اور پھر مویسٹرائزنگ ہو گئی یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہم کیا کرتے ہیں ایک تو یہ بہت زیادہ ٹیوٹوریل ہو گئے تو لوگ ٹیوٹوریل دیکھ کے میک اپ کی ہزار لیئرز لگا لیتے ہیں ہزار لیئرز میک اپ کی بلکل آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی وہ بقاعدہ آپ کو کلاغ کرتی ہیں اور ایکنی کاؤز کرتی ہیں اور اتنی لیئرز کی اتنی ینگ لڑکیوں کو بھی سپیشلی بلکل ضرورت نہیں ہے ٹیوٹوریل میں آپ نے دیکھا ہوا کوئی پندرہ سٹیپس تو وہ دکھاتی ہیں کہ پندرہ چیزیں موں پہ لگا رہی ہیں تو ایسا بلکل اچھا کم سے کم چیز لگائیے لائٹ ویٹ مویشترائزر لگائیے اور ایک آخر لیئر آف میک اپ اور وہ تو سمر میں وہ بھی ایوائیڈ کرنے کی ضرورت ہے آپ صرف ایک لوس پاوڈر منرل بیسٹ میک اپ ہمیشہ ہی ہیں سنسکرین میک اپ کی جگہ منرل بیسٹ اچھا ہوتا ہے سنسکرین یوز کیجئے سنسکرین کے اندر اور ایس پی اپ خالی کے اوپر زور نہیں دینا ہوتا آپ یہ دیکھئے کہ وہ بیریئر میتھر والا ہے مطبع آپ کا جیسے ٹائٹینیم ڈیوکسر جس کے اندر ہوتا ہے وہ ملی ہوتی ہے آپ ایک اچھی یوز کر سکتے ہیں لائٹ ویٹ ارگا پسوٹ نہیں کری تو وہ مت کیجئے اور دوسرا یہ جو سٹیروائٹ کریمز ہوتی ہیں پلیز ان کو جو ہے گورا ہونے کے لیے ان دنوں میں آپ یوز مت کیجئے ویسے بھی مت کیجئے کیونکہ ہوتا یہ کہ یہ جو آپ ہیروائٹ اور ریٹینوائٹ والی ایکسٹریم کریمز یوز کرتے ہیں اس کے سکن بہت سینسٹیف اور تھن ہو جاتی ہے اور سپیشلی جب تھن ہو جائے گی اور سکن ایکسپوز ہوگی اور پھر آپ سن میں جائیں گے تو وہ مزید کالی ہو جائے گی اور پرمنی ہو جائے گی تو کتے قسم کے بھی لیزن ٹریٹمنٹ اور پیلنگز یہ اس وقت ہمیں یہ بھی بتائیے گا آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے سورج کی کرنے جو ہیں ان میں نہیں جانا گیارہ سے تین بجے کے درمیان تو ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سن بات لیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ادھر جائیں تو پھر کون سا ٹائم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے گرمیوں کے اندر دیکھیں سران بات میرا نہیں کھال کہ ہم لوگوں میں سے کوئی لیتا ہے وہ ویسٹرن گرد میں زیادہ ہوتا ہے ہم نے سورج کی کرنوں کی بات کر لیتا ہے ہم سورج کی کرنوں میں یہی ہے کہ اگر ہم ارلی ماننگ جائیں اگر کسی کو ایکسرسائز کرنی ہے ارلی ماننگ جائے وہ اچھا ہوتا ہے یا پھر شام کے وقت کی وک وغیرہ اچھی ہوتی ہے شام کے وقت آپ کر لیں ایکسرسائز ضرور کریں اس میں میں ضرور کہوں گے لیکن اگر سن میں جانا ہی پڑتا ہے انیویٹیبل ہے آپ کا جانا تو ضرور اپنے مو کو ڈھک لیں ابھی آپ جس سے اگر بائک پہ ہے تو آپ ہلمٹ بھی پہن رہے ہیں آپ ساتھ گوگلز بھی پہن سکتے ہیں ماس بھی پہن لیں گے آپ کا مو اچھا ڈھکیا اسی طرح خواتین ہیں وہ بھی یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی پتلا دو پتا اور یہ جو جو لوگ ہجاب لیتے ہیں یا پورا کا پورا آبایا لیتے ہیں ان کو بھی میں کہوں گی کہ بہت کوشش کریں کہ پلیز کارٹن کا لیں یہ نائلون یا سنتھیک مٹیریل مک یوز کریں یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے آپ کو پیت سٹروک بھی ہو سکتا ہے اسی طرح جیسے آپ کی پاکن پیئر بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے ہاتھوں کی بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے آپ نے لوس پٹنگ کپڑے لائٹ کل کلر کے کپڑے جو ہے کارٹن کے کپڑے فل سلیوز میں پہننے ہیں دوکر تائرہ یہ بھی بتا دیجئے ڈائیٹ کتنے ہیمپورٹنٹ ہے اس سب کے اندر بہت زیادہ ہیمپورٹنٹ ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے اس وقت جو سیزنل فروٹ ہے آپ ووٹر ملندر بوز کا استعمال کریں نیمبو پانی بہت ہی ہلدی چیز ہے آپ نیمبو پانی استعمال کریں آپ زیادہ سے زیادہ تماتر اور کھیروں کا سلات بنا کے کھائیں آپ جتنا زیادہ جو آپ کے وائٹمن سی رچ چیزیں ہیں انٹی آکسیڈنٹس ہیں جتنے بھی جو سیزنل فروٹ ہوتا ہے اس کی یا فروٹ چاٹ بنا کے کھالیں یا اس فروٹ کو ایسا شکھالیں یا فروٹ جوسز جو خود سے بنائے ہوئے نوٹ پائی پیکٹ جوسز وہ استعمال کریں گے اور زیادہ سے زیادہ پانی پییں گے اچھا ہوگا اور ویسے تو ڈائریکٹلی پروون لنک نہیں ہوتا لیکن یہ ایسا یہ دیکھا تو گیا ہے کہ آپ جتنی زیادہ اویلی چیزیں کھائیں گے جتنی زیادہ ڈیپ فرائی چیزیں کھائیں گے جتنی زیادہ سویٹ چیزیں کھائیں گے اتنی زیادہ آپ کی ایکنی فلیر اپ ہوتی ہے انکلوڈنگ وچ چوکلیٹ کولا چپس اور آپ کی چیز وغیرہ تو ان کو آپ ایوائیڈ کر کے زیادہ سے زیادہ آپ اس طرف آ جائیں اور خالص چیزیں کھائیں پاکٹ والی چیزیں مات کھائیں کولاس وغیرہ پروسس چیزیں نہیں کھائیں گے میدے کی بنیوئی تو آپ کی سکن بہت زیادہ بہتر ہو جائے گے اور آپ خود فیل کریں گے تو آپ یہ ساری سٹپس فالو کریں اور ڈائٹ ٹھیک رکھیں سٹریس فری رہیں تو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے ڈوکٹر طہرہ بہت چکتی آپ کا سب سے ویرے پاکستان سے آپ بات کر رہی تھی اور آپ وہ رہتی ہے تو پھر دو چیزوں کا امتزاج ہو گیا نا انشاءاللہ آپ نے سکن کیر بھی کرنی ہے اور ساتھ آپ نے کوشش کرنا ہے میں خوش بھی رہا آپ خوش بھی رہے بلکل ایسا ہی ہے اور اگر آپ جیسے ہمزہ کہتے ہیں فلاسپی جھاڑ رہی ہوتی ہوں میں ایسا بلکل نہیں ہے ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ سٹریس فری رہیں آپ نین پوری کریں پھر اس کے بعد دوپ میں جانا نہ جانا کام اپنے کرنے سن بلک لگایا جا سکتا ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو خود کو پرسکون کرنا بہت ضروری ہے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اور پھر آپ کی سکن کے اوپر ایک گلو ایک شائن ہے وہ خود بہ خود آ جاتی ہے جب آپ کے دل کا موسم بہار کی معنی دو کیا بات ہے انشاءال شائرانہ بھی ہوتی جاری ہے لیکن ایک چیز جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ پانی جو ہے وہ تو ہم نے بہت زیادہ پینہ ہے خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں تو پانی بہت زیادہ پینہ ہے تو اپنے جو وارٹر انٹیک ہے اس کو آپ سب ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اب کچھ بہتر کریں گے زیادہ کریں گے ایک تو ڈی ہائیڈریشن سے جو ہے ہم بچ جائیں گے دوسرا ہماری سکن بھی اس سے بہتر ہوگی ہے اس وقت جو ہے وہ موسم میں ان بھی ہے جو کوئی دوسرا فروٹ نہیں یوز کر سکتے وہ تربوز اٹلیز جو ہے وہ آپ کے اس میں آ جاتا ہے بجٹ میں آ جاتا ہے آپ خرید کے کھا سکتے ہیں آپ کے لئے وہ بہت اچھا ہے ہم یہاں پر لیں گے ایک بریک آپ کہیں مت جائے گا سٹے ویدا